اسلام علیکم جی میں ہوں یاسر شہداد اور آپ دیکھ رہے ہیں سرہتی نیوز آج ماشاءاللہ نعیم بھئی اور شیخ نظیر اور مجھے کئی دن سے سرہتی صاحب ہمیں دعوت دے رہے تھے لیکن کچھ مطلیفیات کی وجہ سے ہم آنا سکے تو آج ہم نے ٹیم نکال کے سرہتی صاحب کے پاس آئیں انہوں نے ماشاءاللہ بڑی خاطر توضع ہماری کیے اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو صورتحال اس ٹیم پہ پاکستان میں چل رہی ہے جو منگائی کی تو اس میں ہم نے کہا ہے کہ چلیں تھوڑی سی نشست بھی ہو جائے تو اس میں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ تو سرہتی نیوز یہ تو نام کافی ہے آپ نے تو ان کو تو جانتے ہیں نعیم بھئی ہیں سینئر صاحب ہیں شمال کے رپورٹر ہیں ساتھ میں شیخ نظیر بھئی ہیں ماشاءاللہ ورکنگ ہمارے صاحب ہیں یہ بھی شمال کے رپورٹر ہیں تو منگائی کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ جو صورتحال چل رہی ہے غریب مہنگائی میں کیا کر رہے خودکشی پہ مجبور ہو گئے ہیں غریب عوام تو یہ جو منی بجٹ پیش ہوئے سردی صاحب سے میں شروع کرتا ہوں تو جو صورتحال چل گئی ہے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے تو اس میں آپ کیا کہیں گے بہت بہت شکریہ جناب اور یاسر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو سردی نیوز سٹوڈیو میں آنے پر دل کی اثار کرنے سے آپ کی بہت بہت میں بینکم کرتا ہوں کوئی شمدید کہتا ہوں آرکر دیاو کہتا ہوں آپ لیے بہت مہربانی آپ اور ہماری اس سٹوڈیو میں تقصیب لائی تو بات یہ ہے کہ جو منی بجٹ پیش ہوا ہے کل اس میں کل پارلیمنٹ میں پیش ہوا ہے اور آئی ایم ایف نے ڈیویڈ عرب ڈالر کے لیے ناک سے لکیریں نکروانی ایسے یہی بات ہے ٹھیک ہے نا اس پارامی جاتے کے کیسے ہوا کس نے کیا پچھلی حکومت نے کیا وہ نے مائدہ کیا کیسے ہوا لیکن جو موجودہ صورت حال ہے آج کی قرائے بڑھ گئے ہیں تیس پیسات یہی بات ہے جب دام گیس بھی آج بڑھ گئی ہے گیس کی قیمت میں اضافہ ہوا تیکسی والوں نے قرائے دو سو تین سو کر دیا ہے اور جو لوکل روڈ پر چلتی ہیں گاڑیاں سلوکیاں کیلیاں انہوں نے بڑھا دیئے اور اس کے علاوہ جو ڈیزل پر روڈ پر چلنے والے گاڑی ہیں انہوں نے بھی قرائے دوگنے کر دیئے جیسے اسلامباد سے یہاں منصر کراچی لاہور پشاور جاں دیگر روڈ پر چلتی ہیں انہوں نے بھی قرائے بڑھا دی ہیں اور جگہ جگہ لڑائی مار لوگوں کے ساتھ بیعث لڑائی اور بیعث میں بیسا شروع ہے تو عوام بہت تانگا آ چکے ہیں یہ جو بانگ گرائے گیا ہے ڈیزل پٹرول اور گیس کا میں سمجھتا ہوں وہاں بیسی پیسے ہیں پیسی ہوئی ہیں وہ ان پر تو بلکل تباہ ہو گئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ بلکہ پوری قوم چاہتی ہے کہ یہ جو ٹیکس لگائے گئے ہیں یہ بڑھوں پر لگائے چاہے اور انڈیسٹریل اور جو مراد یاپتہ طبقہ ہے فیوڈر جو بیسنس ٹائکون جو ہوگے ہیں جو بیسنس بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کی کمائے اور ملک کے لیے نے دیا کہا کچھ نہیں تو وہ وقت ہے ابھی وہ ادا کریں نا وہ فقربانی دیں تو گریب ہی پسر ہے یہ تو ایک قبرستان ہے تو نہ ہم گریب لوگ کہیں جا سکتے ہیں نہ اس میں رہ سکتے ہیں بس روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں جی اللہ خیر کرے اس ملک میں آمین جی ہمارے ساتھ نئیم بھئی ہیں تو نئیم بھئی آپ کیا کہیں گے آپ بھی ماشاءاللہ فیلڈ میں کام کرتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے یہ جو بجٹ پیش ہوئے جی اسلام علیکم جی شکریہ یاسر بھئی آپ نے ہمیں دیکھتی منجور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے سٹوڈیو میں ہم آئے تو ہمیں بات کرنے کا موقع دیا اصل میں یہ جو مہنگائی ہے اس کا بس صرف جو ہے یہ لاغو اور یہ غریب عوام پہ ہی ہو رہی ہے یہ جو بر والا طبقہ ہے وہ تو بغامیں اور جو سب سے نکلا طبقہ بھی یہ رہا وہ بھی بغامیں جو درمیان میں پیس رہا ہے وہ سفید پوچھ طبقہ پیس رہا ہے جو نہ کسی کے آگے ہاتھ پھلا سکتا ہے اور نہ کسی سے مانگ سکتا ہے اور نہ کسی کو اس کی مجبوری کیا پتا ہے اس کا ایک تو بڑے لوگیں پیسے والے لوگیں یا جو بلکل نکلا طبقہ ہے اس کا تو پتہ ہے آرہ ایک کو اس کے ساتھ آر بندہ انداد بھی کرتا ہے مدد بھی کرتا ہے اور اوپر والا امیر طبقہ تو وہ تو چلو ہے پورا ہے نا اور غریب طبقہ کا یہ آل ہو جاتا ہے بس اس کے ساتھ مدد انداد ہو جاتی ہے بس درمیان میں بس وہ وائٹ کالر بس پیس کے رہ گیا ہے نا تو یہ رات کو جو کوئی سی این جی برجٹ پیش ہوئی ہے سی این جی مہنگی ہوئی ہے پیٹرول گیس مہنگ ہوئے اس سے یہ پیٹرولیم مصنوعات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا جس کا ہر چیز پہ مہنگائی پہ ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے چاہے کھانے پینے کی ہو ہوں اشیاء ضروریہ کی کوئی چیزیں نہیں ہوں سب پہ ان کے اس کا پیٹرولیم مہنگی ہونے کی وجہ سے اس میں اثر پڑتا ہے تو میں تو یہ ہی کہوں گا کہ یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں ہمارے سے بڑے بڑے بچ کہہ سکتا ہے نہیں بہی ان کو جس طرح مگر بچ کہنا ہے ان کے ایک تو یہ جس طرح مہنگا کوئی اپنا پیٹرولیوں کیا ہوتا ہے اس کو کیا کتنے یونٹ فری ملتے ہیں جو ختم کی جائے تو یہ ختم کر کے بڑے 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 بڑا ہوتی ہیں ہر مطلب ان کے آنے جانے کا سب کو لے کے ان کو آوسرڈ ملتا ہے جی فلاں بند ہے جی اس کا وزیرہ مشہیرہ کوئی بھی ہے اس کے اتنا یونٹ لاہب کرتے ہیں وہ بھی فری ہوتے موبیل پہ کار کرنا وہ بھی فری ہوتے بڑی فری ڈڈڈی گرام اور بینہ چھتے ہیں اور غریب کیا تھا ہوں ٹیکس لاغو ہو رہا ہے صرف غریب اماں پہ ان پہ تو ٹیکس نہیں لگتا یہ ان پہ لگے بھی تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے ان کو پہ تو عوان سے لینا ہے غریب اماں سے لینا ہے ان کی اپنے پلے سے عجیب سے تو نہیں چاہتا تو بس ہمارے ملک کے عالی حافظ ہے حالی رحم کرے اس ملک پہ تو بس ہم اس ملک کیلئے دعائی کر سکتے ہیں شکریہ ہمارے ساتھ نئی بھائی تھے اور ہمارے ساتھ شیخ نظیر صاحب ہیں ماشاءاللہ یہ بھی ورکنگ جنرلسٹ ہیں اور فیرم میں کام کرتے ہیں یہ بھی بخوبی دیکھتے ہوں گے کہ جو غریب لوگ جو وہاں پہ آتے ہیں اور جو چیزیں خردنوشی لیتے ہیں یہ فیرم میں کام کرتے ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہوگا تو شیخ نظیر بھائی آپ اس بجٹ کے بارے میں جو بجٹ پیش ہوئے کیا کہتے ہیں اور اپنے مانسرہ میں جو ادا چل رہے ہیں اس بارے میں بھی جی جیزر صاحب اسلام علیہ وسلم سب سے پہلے ہیں میں آپ کو شکریہ دار کرتا ہوں صدی صاحب جو ہمارے ساتھ ہیں صافی بھی ہیں ہمارے استاذ بھی ہیں مدرم میں مہین صاحب ہیں تو یہ مہنگائی پہ جو ہے ابھی میں آرہ تھا بازار سے تو میرے خیال میں تین چار لوگ نے مجھے کہا کہ یہاں سروے کیونہی لکھتے ہیں ہماری آواز آگے کیونہی بجاتے ہیں کس طرح بچائے آواز کو ہم بچائے ہیں ہم اندرامد نہیں ہو دوست میں آج دیکھیں میں صافی باغ میں پہلے عوام ہوں آج میں ایک آٹے کا توڑا لیا کہ گیا ہوں زفر روٹ سے اگدگان سے تو میرا خیال میں آٹے کا توڑا جو تھا چوبیس سو روٹا لیا اس کے ساتھ میں چار سو روٹا لیا یہ ٹیکسی کھلایا یہ آٹا مجھے وہاں سے مل سکتا تھا شاپ سے مطلب یہ آٹا نام کی کوئی چیز نہیں ہے پٹرول اندرامدے لوگوں نے دگنا مہنگا کر دی ہے تو تھا مہنگا دگنا مہنگا کر دی ہے چیگے رات گن میں پٹرول ٹرار تھا میں نے کہا چلے صبح دلوالوں گا صبح اٹھوندے پتر چلے پٹرول دو سو پچتر پہ ہوئے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں نے دیکھ رہا ہے کہ یہ ملک کے حالات اس طرح چینج ہو رہے ہیں رات بارہ کے بعد کہ صبح آہم ہوتی ہے یہ جو بجٹ آتے ہیں نیرے میں آتے ہیں ابھی صبح لوگ اٹھیں تو آنکھ کھولئے کہ یار کچھ اچھا ہم دیکھیں گے تو وہ پھر دیکھتے ہیں اور روتے ہیں دوسری بات یہ ہے یاسد صاحب دوسری بات ہے چیک انڈ بیلنس کوئی نہیں ہے اور ہمارے جو ذری انتظامی ہیں یہ سرے تھوڑی سرے ڈی سی ایسی کس مرض کی مرض ہے اس کے بعد تین چار ڈی سی ایسی ہیں ایک ڈی سی ہے ان کو کیا ہے ان کو تو ساری چیزیں مل رہی ہیں غریب تک کہ ان کے خلاف تو کر رہی ہوتی ہے یہ جو بیٹ پر چھاپری گرانی ہو ریڑی گرانی ہو یہ ان کا کام رہ گیا ہے میلوں کو چیک کریں دیکھیں وہ چوکھر نمار آڈاں دار ہیں دوسرا ہے ایک امت شانہ خرچات خرچیں جو ہے کام کریں کام کریں یعنی درستاز گاڑ گیاں پیچھے آ رہی ہیں افلانی کا یہ پیچھے آ رہی ہیں وہ شانہ طرز زندگی ہیں اس کو کام کریں سنا ہے حکومت نے مسلم لیگ نون کے جو امی نیو نے ان کا کہاں ہم ترخائیں نہیں لیتے لیکن ان کا ڈیسل پٹرول یا جتنہ بھی ایمراہ سیکٹری لیول کے اور جنور اور جد ان کو ختم کریں یہ مرات ختم ہونا چاہیے ان کی آپ کیا کہتے ہیں جی اس بار میں بس میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ مرات کی بات ہے یہ ٹیکس کا پیسہ ہے یہ کیا درستہ یہ تو خزانے سے ان کو جا رہا ہے صحیح بات ہے یہ مرات سے ان کے پروٹوکول ختم ہونا چاہیے اور اپنی منصرہ کی جو آگے اتاروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہمارے ڈی سی صاحب اور سب سے بڑی بات اپنے کمیشنر صاحب کہ یہ اس منصرہ پہ بھی نظر رکھیں دیکھیں پہلے ہم کہتے تھے کہ یہ منصرہ میں اٹک پار سے لوگ آکے بڑھتی ہوتے ہیں چلیں وہ تو الگ بات تھی لیکن ابھی میں نے دیکھا ہے کہ جو بھی ہوتا ہے منصرہ میں منصرہ میں یہ پیٹرول کا جو آپ کو پتے ہیں جو ناپید ہو گیا تھا تو اس میں مطلب ایک ذرائع سے پتا چلا تھا کہ پیٹرول صرف وہ منصرہ کو انہوں نے شارٹنگ کیے اور اپنے بات تک انہوں نے پیٹرول بچائے دیکھیں نا مطلب یہ تاثب سے نکر کے کیوں منصرہ کسی نقشے میں نہیں ہے انڈیا انہوں نے اربوں روپے کمال کے تو عمرے کو اٹھ چلے گئے یہ عوام کو لوٹ کر عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جلے یہ وہی مثال ہے ملی سوچ ہوئے کھا کے پیچھے لے سرادی صاحب اگر ہم یہاں پہ بات کرنا شروع کریں تو یقین کریں پورا دن اس میں لگ جائے گا مہنگائی پہ تو تمام باتیں تو مہنگائی پہ کر دیئیں یہاں پہ چھوٹی سے ایک بات کروں گا کیونکہ ہم تمام منصرہ کے رہاشی ہیں اور صبح ہزارہ اور ہم اس پہ فخر بھی کرتے ہیں لیکن یہاں پہ کچھ دنوں پہلے عمر ولی خان جو انپی کا چرمین ہے نا چرمین اس نے ہزارے کے بارے میں کچھ اس طرح تاثب بات کیا غلط تو اس بارے میں تھوڑا سمیں سرادی صاحب کہوں گا کہ اس پہ کچھ کامنٹ کریں آج وہ بکلا کی اردال بھی ہوئی ہے بات یہ ہے کہ اس نے غلط سٹریٹمنٹ دیا ہے اور تاثب کا اس نے مزارہ کیا ہے اور مزارے کے ساتھ تو ان کی جو دوشنی ہے وہ گوز ہے وہ کچھ ڈلکا چھپا نہیں ہے جب یہ این پی کی گورنمنٹ تھی نا یہ خیبر پکتوں خواہ اس وقت بنا ہے اور انہوں نے ہزارے کے ساتھ ہمیشہ دی جاتی کی ہے یہ موڈر میں بنا تھا انہوں نے ادھر سے سربے کروایا سواد سے سیدھا تاکہ سواد سے جا لیکن ہمارے ہزارے کے کچھ جو امینے اس پر ڈٹکے ہیں ہر دور میں این پی ہزارہ مخالف پر اتری ہوئی ہے غلط سٹریٹمنٹ دیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ایپ ٹر وارمین کے ساتھ ہزارہ پر اکمارس والوں نے ان کو ٹھک ٹاک پتھرا ہوتی جاتا بات یہ ہے کہ ہم اس کی مضامت کرتے ہیں ان کو چلئے جو کہ اپنے زبان کو اس لگام میں رکھیں یہی بات اور ہزارے والوں سے معافی ماننے ہزارے والوں سے ان کو معافی ماننے چاہیے ہزارے والوں سے بھی ماننے چاہیے اور کس موڈ سے یہاں پر آئیں گے ایک درہ ہزاری کیا یار اس بارے میں بات کرنے کی ان کے گھر پہ بات کیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک اس پہ بات نہیں کی یہ تمام جتنے بھی ہزارے کے اندر رہنے والے لوگ ہیں خواہوہ پتھان ہیں ہزارے والے جو بھی ہیں یہ تمام کے بارے میں یہ بات کیے تو ہزارے وال جو ہیں غیرت مند قوم ہے تو انہیں نے غلط کیے دیکھیں ہم پشور بھی جاتے ہیں وہاں پہ ہم مطلب یہ یہاں پہ آتے ہیں ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو ہم کوئی بار کے لوگ تو نہیں ہیں پشور تو ہمارے پکے کوئی بار تو نہیں ہے تو یہ انہوں نے جو بات کیے بہت غلط بات کیے اس پہ ان کو معذرت کرنے چاہیے تو سرحدی صاحب یہاں پہ انڈ کرتے ہیں جس طرح آپ نے آج دیکھا سرحدی نیوز ہماری مہنگائی پہ باتی ہوئی اور پھر کچھ اس پہ بھی یہ جو عمل ولی خان نے بیان کیا تھا اس پہ باتیں کی تو انشاءاللہ ایک نئے پرگرام کے ساتھ دوبارہ سرحدی نیوز میں حاضر ہوں گے چکہ اس پہ رہwie ہمارے تھے ب Reform زیکھالے numbers